ہری کا دوار کہے جانے والے ہری دوار جہاں سے شروع ہوتی ہے دیو بھومی اور اسی سے آرم ہوتا ہے چار دھام کی یادرہ ویبن ویبن مندر اور ویبن سنسکرتیاں یہاں آ کر بستی ہیں یہاں صبح کی آرتی سے لے کر شام تک آپ کو ویبن ویبن نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں بہت سے مرتیاں گنگا تٹ کے کنارے بہت سے شیولنگ نندی ساتھی ساتھ ہنمان جی کے پرتیمائے ویراجمان ہیں یہاں انیکوں مندر ہیں اور یہاں ہزاروں کی سنکھیاں میں درشن کرنے آتے ہیں ہزاروں شرط دھالو آج اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں حریدوار کی کچھ خاص جگہ ہیں اور حریدوار سے جڑی کچھ خاص باتیں بھی آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب اوشے کیجئے گا یہاں شروعات ہوتی ہے صبح کی آرتی سے جیسے ہی صبح کا سورج اپنے درشن دیتا ہے اپنے کرنے گنگا ماتا کے اوپر پرکاشت کرتا ہے ویسے ہی شر ہو جاتی ہے یہاں پر آرتی پھر لوگ یہاں آرتی لیتے ہیں یعنی کی ان کے درشن کرتے ہیں اور اس کے بعد آرم ہوتا ہے ان کا دن جب وہ ہے پور تہا گنگا میں ڈک کی لگاتے ہیں یہاں لوگ اپنے آپ کو ساتھ ہی ساتھ سمست پاپوں سے مکت ہونے کے لیے یہاں ڈک کی لگاتے ہیں یہاں پر ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں روزانہ شدھ دھالو آتے ہیں اور یہ سنکھیا تب بڑھ جاتی ہے جب یہاں وشیشتر کوئی تیوہار ہوتا ہے ہر کی پوڑی اسی لیے ہی وشو وکھیات ہے یہاں پر گھنٹا گھر کے علاوہ بہت ساری امارتے اور مندر بھی ویراجمان ہیں اس کے علاوہ صبح آرتی کا سماپن ہونے کے ساتھ ہی یہاں دن کی شروعات ہو جاتی ہے یہاں لوگ اپنے پتروں کی پوجہ کے لیے آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں ویبھن طرح سے پوجہ کی سامگریوں ساتھ ہی ساتھ بہت ساری چیزوں کے لیے ویبھن ویبھن دکانے بھی ہوتی ہیں جب آپ پوری طرح سے مارکٹ کے بیچوں بیچ جاتے ہیں تو آپ کو انبھاو ہوتا ہے کہ آپ سچ مچ ہر کی پوڑی میں آ چکے ہیں اور آپ کو پوری طرح سے دیو کا آشروات بھی پرابت ہو رہا ہے سورج سر پر چڑھتے چڑھتے یہاں دن کا سمیں بہت ہی زیادہ بھیڑ بھاڑ والا ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر شردھالو کی سنکھیا لگاتار بڑھتی ہی جاتی ہے اور ہر کوئی گنگا ماں کے درشن کے لیے اتاولہ رہتا ہے یہاں شام کا سمیں بھی بہت ہی خاص ہوتا ہے اوم کے آکار کا پل یہاں نرمیت ہے اس کے علاوہ ہنمان جی کے مورتیا شیو جی کی بہت سی پرتیمائے ویبھن ویبھن مندر درشن ستھل یہاں بن چکے ہیں شام ہوتے ہوتے یہاں سنناٹا نہیں پسڑتا ہے بلکہ یہاں پر رونک اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے راتری کے سمیں یہاں پر بہت سی دکانیں رنگ بی رنگی لائٹوں سے جگ ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ سویم دیووں کی بھومی میں پدھار چکے ہیں دوستو کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ حریدوار کے درشن اوشے کیجئے گا چونکہ اگر آپ حریدوار کے درشن کرتے ہیں یعنی کی ہر کی پوڑی میں آتے ہیں تو گنگاستان اور صبح کی آرتی لینا آپ کے لیے انیوار رہی رہے گا کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ اپنے سمست پاپوں سے چھڑکارہ پا سکتے ہیں اور اپنے جیون کو خوشال اور سمردی کی رہا کی طرف بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ خاص ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو